اسلام علیکم اسامہ اسمانیز ہے دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنا فرسٹ ورک لے کے آیا ہوں جو لائف آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا بھی اس کے حوالے سے کل میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائٹ کیا تھا اور میں پھر دوبارے تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں آج جو اس کے اندر چیزیں یوز ہوئی ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ایک تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وڈشیٹ ہے اور اس کو میں نے کارف پہلے سے کیا اور اس کی بیس میں نے لگا کے رکھی تھی کیونکہ اگر میں اس کی کارونگ آپ لوگوں کے سامنے کروں گا تو سکس سیون آز کا ٹائم لگ جائے گا پلاس پھر اس پر بیس لگاؤں گا تو دو سے تین دن میں وہ ڈرائی ہوگی اور تو اس لیے بیسک کام جو اس کا ہے وہ میں نے کر کے رکھ دیا تھا اس کے اوپر اور اب انشاءاللہ 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 جیسے ہی میں اس کے اوپر بھی ورکنگ آپ لوگوں کے سامنے کروں گا تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے بتاتا بھی جاؤں گا اچھا اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکسٹر بریش ہے یہ ٹھیک ہے جب ٹیکسٹر بریش دیکھ رہے ہیں بریسٹل ہے اس کا جو فائبر ہے وہ بریسٹل ہے اس کا نام ہوتا ہے بریسٹل فائبر سنثیٹک نیچرل فائبر میں یہ مکس میں کام ہوتا ہے اس کے اندر ویسے شاید آپ کو کچھ مختلف جس کا فائبر ہے وہ آپ کو ڈیفرینٹ کلرز کے اندر بھی دیکھ جائے گا ٹھیک ہے جو اس میں نیچرل فائبر کی تعداد ہے وہ تھوڑی کام ہوتی ہے اور آرٹیفیشل جو آپ کہہے وہ زیادہ ہوتا ہے بریسٹل فائبر کا بریش کہلاتا ہے اب یہ میں اس کے اندر آئیل پینٹ اپنے یوز کروں گا اچھا ہے بہت سے ہمارے جو آرٹیسٹ ہیں وہ بریش کے ذریعے یوز کرتے ہیں اس کی بیس کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ ٹیکسٹل ورک ہے اس کے اندر میں بریش اس لیے یوز نہیں کرتا کہ جو ایکچوال فیل ہے اس کی تھکنس آپ کو چاہیے وہ اپنے آپ فنگر سے ہی یا اپنے ہاتھ سے ہی آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا ٹیکچر ہے بھی رکھنا ہے یا اس کا ٹیکچر جو ہے وہ آپ نے لائٹ کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ابھی میں جو سب سے پہلا کام آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کلر کو اپلائی کروں گا اور اپنی فنگر کے ذریعے ہی میں اس کو اپر اپلائی کروں گا کلر کو اور یہ مجھے ایک آئیڈیا رہے گا کہ مجھے کتنی اس کی تھکنس رکھنی ہے بریش سے اگر میں اس کو کرتا ہوں تو میں اس کا اگزیکٹلی آئیڈیا نہیں لگا سکتا کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ٹاپ ٹو باٹم جتنا بھی مطلب یہ ہے آپ اس پر ٹیکچر رکھ کر رہے تو وہ سیم رہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہیے اب اگر میں اس پر بریش سے لگاتا ہوں تو اگزیکٹلی آئیڈیا مجھے نہیں ہو پائے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ آپ کلر اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ یہ میں اگر اس کو انگلی کو بھی جتنا میں ہلاوں گا یہ کلر میرے ہاتھ سے نہیں نکل کریں جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ میں اس کے اوپر یہ کلر لگاتا جا رہا ہوں میری کوشش یہ رہے گی کہ جتنا کوئی کلی میں یہ مکمل کر سکوں تو آپ لوگوں کو بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا اچھا اس کو کچھ کنیکشن یشو آ گیا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اینیویز میں نے کام کو وہیں پر پاوس کر دیا تھا اور میں اس کو وہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ میں اس کا کلر کس طریقے سے لگانا شروع کر رہا ہوں ابھی تو صرف اس کے اوپر میں کلر لگا رہا ہوں اور پھر اس کو میں بیلنس کروں گا وہ بھی فنگر سے ہی بیلنس ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر ٹیکچر ورک سٹارٹ ہوگا بظاہر آپ کو بھی لگے گا کہ یہ مطلب ایزلی ہے کہ آپ نے ہاتھ میں کلر لگایا اس کے سٹارٹ ہوگئے تو دیکھنے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لگتی ہیں فیل ہوتی ہیں کہ بہت جلدی یا آرام سے تو کام ہو جاتا ہے بہت جب آپ اس کو کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی ایشوز آ رہے ہیں تھوڑا سا پرابلم چیزوں میں ہو رہا ہے اینیویز دیکھتے ہیں کہ کیا ماملات ہوتے ہیں اور یہ تقریباً اس کے اوپر ایک کلر تو میں لگا چکا ہوں تقریباً لگ گیا ہے اب میں اس کو بیلنس کرنا شروع کروں گا اور بیلنس کرنے کے لیے بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ کر دوں کہ یہ فنگر سے ہی ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹوٹلی فنگر سے کام ہو رہا ہے تو کوشش میں یہ تھی کہ میں اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے اندر اندر کمپلیٹ کروں لیکن مجھے تھوڑا سا سلو کام کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہو سکے آپ لوگوں کے لائک کمنٹس نہ آنے کا مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں یا ابھی آپ اس کو دیکھنے میں بزی ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے کیا ہوا ہے اب میں اس کے اوپر دوسرے کلرز کو اپلائی کروں گا اور اب وہ جو میں کلرز اپلائی کروں گا وہ آپ کے مائنڈ میں ایک تھیم ہونی چاہیے یا اس کا اچھا آپ کے مائنڈ میں بنا ماں ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کو اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر یہ کچھ ایشوز ہو رہے ہیں اور اس کے لئے مطلب میں مازمت کرتا ہوں بہت کیا کر سکتے ہیں ایشوز تو ایشوز ہیں اب یہ میں اس کا ٹیکسر سٹارٹ کروں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اس کا جو انڈ ویزلٹ ہوگا وہ کس طریقے سے میں نے نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی چیزیں ہیں اچھا میں اس کے اوپر ابھی ایک ٹیکسر دینے کے بعد میں اس کے اوپر مزید کچھ کلر لگاؤں گا کیونکہ یہ ابھی بیس ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں نے کون سا شیڈو ڈالنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں کوشش تو یہی تھی کہ میں ایک ہی اس میں آپ کو کر کے دکھاؤں بٹھوڑا بہت مجھے ایکسٹر کام اس کے اوپر کرنا پڑے گا ایکسٹر جو ہے ایک اس کے اوپر کوٹ آپ کہہ لیں کہ وہ مجھے اور لگانا پڑے گا ابھی آپ کو لگا ہوگا بہت ایزلی جو ہے یہ ٹیکسر ہو رہا ہے بٹ یہ ابھی صرف اس کی اور اس کی سیکنڈ اسٹیج میں اس ٹیکسر کو میں بیلنس کروں گا بہت چھوٹے سائز کے اوپر یہ کام آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں اس وقت اور یوزن اس کا یہ ہی ہے کہ ایک کلاس میں ہی اس کو میں وائنڈ اپ کر سکوں تو اس لیے کافی سمال سائز میں نے اس کا رکھا ہے اور تقریباً یہ آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم پر یہ اس کا جو فرس سٹیپ ہے وہ ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا اگر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو میں اس کو کام کو وہیں پر روک رہا ہوں تاکہ پھر آپ اس کو کنٹینیوز لی دیکھ سکیں کوشش تو یہ ہی تھی کہ ڈین ٹو فیفٹین منٹس کے اندر اندر میں اس کو کمپلیٹ کروں بٹ ایک تو تھوڑا سا کچھ پرابلم ساری ہیں بیچ میں ڈین ٹو فیفٹین ڈین ٹو فیفٹین ڈین ٹو فیفر ڈین ٹو فیفٹین 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 پھرار ہوتے ہیں تو اس میں آپ سورس آف لائٹ کو مس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے problems آ جاتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی جب کچھ چیزیں ہوں گی تو میں اس میں آپ لوگوں کو time to time guide کرتا ہوں گا اور یہ آج آپ لوگوں کے سامنے جو بھی working ہے کافی ساری problems کے باوجود working جو ہے وہ آج کا جو work تھا وہ complete آج کچھ زیادہ ہی problems create ہو رہی ہیں خیر تو اب یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو باقی ہے اب کوشش میں یہ ہوگی جتنا بھی کام کیا ہے میں اس کو جو ہے وہ compile کر کے تو اس کی ایک پوری ویڈیو کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آجائیں چیزیں اور انشاءاللہ کل پھر بلاکات رہتی ہے زندگی رہی صحت رہی اور سسٹم صحیح رہا تو کل کچھ نئے کام کے ساتھ آوں گا کل میں جو کلیگرافی آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا وہ اردو انگلیش مکس ہے آپ کو ورڈ ایک ہی ملے گا لیکن اگر آپ اس کو لیفٹ ہینڈ سے read کرتے ہیں تو وہ انگلیش میں ہوگا رائٹ ہینڈ سے آپ اس کو اگر read کریں گے تو وہ اردو میں ہوگا ورڈ ایک ہی ہے لیکن اس کے دو الگ الگ meaning انگلیش اور اردو کے اندر بنتے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کل لے کے آؤں گا باقی اب یہ کام جو ہے اس کو 3 ڈیز لگتے ہیں 4 ڈیز لگتے ہیں یہ جب بھی finish ہوگا تو اس کے بعد اس کے پر جب اس کو final کرنا ہوگا تو پھر میں اس کو repeat کے اندر آپ لوگوں کو رکھوں گا اور پھر اس کی مانٹنگ قرار بھی ہوگی اور پھر اس کی ایک پینٹنگ بھی بناوں گا اور کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے جو کلیگرافی لاؤں گا تو وہ انگلیش اردو ایک ہی word لکھا ہوا ہوگا لیکن صرف آپ اس کو ایک left hand سے پڑھیں گے تو انگلیش میں ہوگا اور اس کے میننگ کچھ اور ہوں گے right hand سے پڑھیں گے تو اس کے میننگ کچھ اور ہوں گے ہوگی اسلامی کیلیگرافی تو انشاءاللہ کل میں وہ بھی لے کے آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو آپ لوگوں کے لائک اور کمنٹس ہی مجھے بتائیں گے حالانکہ آج تو خیر ایشوز تھے بٹ آپ لوگ کے لائک کمنٹس کا انتظار کروں گا میں اور باقی میرے یوٹیوب چینل کے پر بھی آپ کام دیکھ سکتے ہیں جاکے اور انسٹرگرام پہ بھی آپ لوگوں کو میرے کچھ نہ کچھ نظر آری ہی جائے گا دے ٹو دے